حضرتِ باریسِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی کے ایک حصہ کی بات جو مشکاتِ حقانی کے صفحہ 112 میں محرر نے تحریر فرمایا ہے کہ آخیر زمانے میں حضورِ انور کی عدمِ شرکتِ مجالسِ سماع وغیرہ کا یہ سبب یعنی حضرتِ باریسِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی جب زندگی کے آخری ایام تھے پیرانہ سالی تھا بڑھاپے کی زندگی تھی تو مجالس میں یعنی سماع کی مجلسوں میں شرکت نہیں فرمایا کرتے تھے اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر وقت محویت و استغراب کا غلبہ رہتا تھا یعنی اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں ڈوب جایا کرتے تھے وہ غرق ہو جایا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ اگرچہ حضورِ انور ہر وقت بیدار رہتے تھے مگر آنکھیں بند رہتی تھیں اور کئی کئی وقت خرد و نوش کی نوبت نہیں آتی تھی اللہ اکبر اس قدر محویت اس قدر استغراب یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر میں اس قدر ڈوبے رہتے تھے کہ کھانے پینے کا وقت گزر جایا کرتا تھا حضرتِ وارثِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بھوک اور پیاس کا احساس تک نہیں ہوا کرتا تھا اور پھر کیوں ہو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تصور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یقینا بھوک کے لیے بڑا بہترین مسالہ ہے بھوک کے لیے بہت اچھی دوا ہے الحمدللہ اور وہ اللہ والے تھے وہ اس قدر غرق اس قدر ڈوب جایا کرتے تھے کہ انہیں دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوا کرتی تھی خدام بمشکل تمام حضورِ انور کو مخاطب کر سکتے تھے اور خرد و نوش کی توجہ دلاتے تھے یعنی حضرتِ وارثِ پاک کے جو خدمت گزار تھے بمشکل تمام حضور کو توجہ دلاتے تھے کھانے پینے کے حضرت وقت ہو چلا ہے حضرت ایک وقت گزر گیا یہ دوسرا وقت بھی گزر جانے والا ہے آئیے کچھ تناول فرمال آپ نماز کی یہ قیفیت ہوتی تھی کہ جب نماز پڑتے تو ایک شخص پاس بیٹھ جاتا تھا یعنی محویت کا عالم تھا استغراق کا عالم تھا اور نماز کی پابندی نماز سے محبت الحمدللہ الحمدللہ نماز سے محبت کہ جب نماز پڑتے تو ایک شخص پاس بیٹھ جاتا تھا اور بعد ختم نماز حضورِ انور اس شخص سے استفسار فرماتے یعنی پوچھتے تھے کہ نماز ٹھیک ہو گئی اگر ساتھ رہنے والا ہم نشین خدمت گزار عرض کرتا کہ ہو گئی تو خیر ونہ دہراتے تھے گویا نماز اس شخص کی رائے پر تھی کہ اس نے اگر کہہ دیا کہ ہو گئی تو ہو گئی الحمدللہ یہ محویت کا عالم اور اس حالت میں بھی نماز کی یہ پابندی اللہ اکبر پھر ہم ماننے والے اگر نماز سے دور رہیں اور ماننے کا دعویٰ کریں نماز سے دور رہیں اور بارس پاک رحمت اللہ تعالی علی سے محبت کا دعویٰ کریں ہم میں ہر کسی کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اس دعوے میں کہاں تک سچے ہیں ہمارا یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے نہیں میرے دوستو اگر اللہ کی ان مندوں سے محبت کا دعویٰ ہے اور ان کی محبت سے واقعی ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کی بڑی بڑی نعمتیں اور دولتیں حاصل کرنی ہے تو الحمدللہ ہم اہل ایمان کو نماز کا پابند ہونا ہوگا ہم اہل ایمان کو نماز کا احترام کرنا ہوگا ہم اہل ایمان کو نماز قائم کرنا ہوگا نماز کے شرائط فرائض اور واجبات کو جان کر اس کی ریائد کرتے ہوئے ہمیں نماز پہنی ہوگی اس لئے آؤ میرے بھائی میرے بزرگ میری بہن بیٹیوں آؤ اللہ اللہ کے اس حکم پر ہم عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت اور اس ادائے پاک پر ہم پابندی کے ساتھ عمل کریں جس ادا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جس ادا کے تعلق سے آقا نے فرمایا کہ الصلاة معراج المؤمنین کے نماز اہل ایمان کے لئے معراج ہے اہل ایمان کے لئے ترقی کا زینہ ہے آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے رب تبارک و تعالی کی قربت و نزدی کی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ نماز آؤ نماز پڑھو آؤ نماز پڑھنا سیکھو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جب بندے مومن اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لئے نماز کے شرائط وہ واجبات کے لئے آیت کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے اس بندے کی اس عبادت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشی محسوس کرتے ہیں اور مصطفیٰ خوش ہوں تو فیر الحمدللہ اللہ خوش ہوں اور اللہ خوش تو ساری کائنات خوش ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا پروردگارہ محبوب پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم اکرافت ورحمت کے صدقے ہمیں اور آپ کو نماز جیسی پیاری عبادت دیگر عبادتوں کے ساتھ نماز جیسی پیاری عبادت کی پابندی کے توفیق سعید عطا فرمائے آمین